لیکن لیڈنگ رول اگرچہ کہ ہو سکتے ہیں آپ مجھ سے اختلاف کریں وہ آپ نواز شریف کو دیں یقیناً بہت بڑا رول ہے نواز شریف کا بھی ذاتی حیثیت میں جماعت کا نہیں کر سکتا میں میں ان کے سارے خاندان کا بھی نہیں کر سکتا ہوں ان کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ بھی ساری کا نہیں کر سکتا چند لوگ ہیں ان کا بھی بڑا اہم رول ہے لیکن یہ کہ اس میں جو لیڈنگ رول ہے وہ مولانا فضل الرحمان مولوی انہیں کی ایسیت سے آپ انہیں کریڈٹ نہ دیں تو ایک الہدہ بات ہے لیکن یہ کہ اور آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کی مذہبی لوگوں کو کتنی بڑی چوری بیچی جا رہی تھی ہے چورن بیچا جا رہا تھا شیرہ کہ جو وہ آج کل جو ایک نئی اسطلاح یہ مذہبی یوتھیے کی تو اس ایک جماعت کے بارے میں کسی نے تفسرہ کیا ہے کہ تارک جمیل صاحب تو ہیں ہی وہ جو بھی ہیں تو اس جماعت کے بارے میں کہا کہ وہ ان سے بیس ہزار نوری سال ایڈوانس ہے ہی مران کان کی محبت میں تو خیر اس میں مولانا کی برحال یہ جو سیاسی بصیت ہے میں پھر یہ کہتا ہوں دیکھیں اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں انہیں کوئی حق پرست وہ بات کہہ رہا ہوں جو بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے سیاستدان کے طور پر اس سیاسی عمل کے اندر ایک لیڈر کی حیثیت سے ان کا کردار بہت امتیازی ہے اور اس پورے عرصے میں انہوں نے یہ بھی شو کیا ہے کہ میں صرف سیاسی لیڈر نہیں ہوں میرے پیچھے ایک سیاسی پارٹی سٹرانگ سیاسی پارٹی بھی کھڑی ہے ایک ایسی سیاسی پارٹی جو نہ پیپلز پارٹی ہے نہ مسلم لیگنوں نے وہ آج بھی وہ ڈیلی ڈالی جمعاتے ہیں وہ کوئی آرگنائز نہیں ہے آرگنائز نہیں ہے اتنی آرگنائز نہیں ہے جتنی کہ انہوں نے شو کیا وہ جو ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی نا کہ ایک آرگنائز پارٹی چاہیے ہوتی ہے تب وہ طاقت بنتی ہے جس سے اقتدار ملتا ہے تو وہ اگر موتد میں تعداد نہ ہو تو ایک الیدہ بات ہے قوانٹیٹی کی کمی ہونا ایک الیدہ بات ہے قوالیٹی موجود ہے وہاں